دو سال موڈی سرکار کے ہونے جا رہے ہیں اور یہ موقع ہے پیچھے مڑ کر دیکھنے کا اپنے اپلکدھیوں کو اور اپنے وستار کو بھارتی ریل کی صحت میں کس پرکار کا صدھار ان دو سالوں میں آیا ہے یاتری سوویدھاؤں میں کس طرح کا وستار ہوا ہے اضافہ ہوا ہے اور ریلوے کی بنیادی دھاجے کو کتنا بل اور کتنی مضبوطی ملی ہے آج اسی بارے میں بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ کے اندریے ریل منتری سوریش پربھو جی موجود ہیں بہت بہت سواغت ہے سوریش پربھو جی بہت بہت دھنیا تو اگر ہم بھارتی ریل کی بات کریں تو یہ ہماری جیون ریکھا ہے سکھ دکھ کی ہماری ساتھی ہے تو اس طرح سے دیکھا جائے تو دو دائیتو آپ کے اوپر آتے ہیں ایک تو ریلوے سے جڑا ہوا ساماجک دائیتو کہ وہ سگم بنی رہے سستی بنی رہے اور ساتھی وہ ایک کمرشل کمپنی کی طرح بھی چل سکے یہ ایک دھوری ذمہ داری ہے اس دھوری ذمہ داری کو نبھاتے ہو کس طرح کا وستار اور وکاس ریلوے کو ان دو سالوں میں ملا ہے یہ بلکل آپ کی بات صحیح ہے کہ ایک طرف تو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ کم سے کم دام میں بہت اچھی سویدھائیں ملے سپیڈ اتنے ہو کہ ہوا ایجاز سے بھی اچھی ہو تو بھی کوئی بری بات نہیں لیکن اس کے لئے جو کام کرنے کے آوشکتہ ہے وہ بھی فوراں ہو جائے ایک دو دن میں کیوں نہیں ہو سکتا ہے تو جب ہم نے یہ سرکار بنائی ہماری دیش کے یہ پہلے ہی پدان منتری ہے موری جی کہ جنہوں نے اپنا پورا دھیان ریل کے وکاس میں لگایا اور یہ سوچ کے کہ ریل کا وکاس جتنا تیجی سے ہوگا جتنا زیادہ ہوگا اتنا ہی دیش کا وکاس بھی اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے یہ سمجھ کے انہوں نے کام کی شروعات کی اور ہم نے آپ نے بالکل صحیح کہا بہت ساری چیزوں کے اوپر دھیان رکھنا پڑتا ہے اور کسی منترہ لے کو یہ نہیں کرنا پڑتا ہے ایک ہی منترہ لے جو اپنا الگ بجٹ پیش کرتا ہے اس کے لئے بجٹ کو بھی دھیان میں رکھنا چاہیے بجٹ پروفیٹ میں ہونا چاہیے وہ دیکھنا چاہیے ابھی تک پروفیٹ میں رکھا ہے نمبر دو ہم کو یہ بھی دیکھنا چاہیے ہماری آمدنی بڑھتی رہے آمدنی کے دو ستوٹر ہیں ایک تو کرائے بڑھا جائے یا تو مال بڑھا جو چلتا ہے اس کے اوپر زیادہ کچھ بوجھ ڈالا جائے ابھی تو ایسے سٹی میں کی مال بڑھا کم کرنے کی ضرورت ہے نہیں تو ہماری جو آمدنی آتی ہے دو تیہائی کی ستوٹر سے وہ ہی ختم ہو جائے گی دوسری طرف آج جو دیش کی ریل میں جو کمیہ ہے اس کو دور کرنے کے لئے بہت لمبے سمیہ سے کام کرنے کی ضرورت تھی جو نہیں کیا گیا اسی لئے آج ہم تو لانگ ٹرم پلاننگ کی بھی ضرورت ہے کیونکہ آج جو ہم شروعات کرتے ہیں کسی بھی چیز کے نئی لائن ڈالنے کی تو چار سال لگیں گے پر لوگوں نے کہ کم سے کم تین سال تو کم سے کم لگیں گے تو یہ سوچ کے آج نہیں کریں گے تو تین چار سال بعد میں جو سمجھے ہوگی اور زیادہ ہوگی اسی لئے آج اس کی شروعات کرنی چاہے لیکن اس کا نتیجہ آج نہیں دیکھے گا چار سال بعد دیکھے جو ساتھی میں یہ بھی آوچ سکتا کہ جو ہماری سویدھائیں ہیں وہ پانی پینے کی سمسیہ ہو کھان پان سیوا ہو ہماری زلدی تین چلنے والی اس کی پنکچوالیٹی ہو ہمارے ٹکٹنگ اس طرح سے کیے جاتے اس کے بارے میں لینن کس طرح سے لوگوں کو دیا جاتا ہے یہ سبھی چیزوں کے اوپر تو ہم نے بنایا پچھلے سال کا اس میں ہم نے ایک پلان دیا تھا کہ ایک سال کا بجٹ ہے لیکن پاس سال کا ویچھر نہیں تو ایک سال کا بجٹ پہلے بنا دوسرا بجٹ اس سال میں بنا دونوں بجٹ اپنے آپ میں بدلاؤ بھی لاتے ہیں لیکن ایک دوسرے سے جھوڑے ہوئے بھی ہے کیونکہ جیسے دو کمپارٹمنٹ ہوتے ہیں ٹرین کے کمپارٹمنٹ ایسے تو الگ ہوتے ہیں لیکن کمپارٹمنٹ ساتھ میں نہیں چلیں گے تو پہنچ جائے گی اسی طرح سے ہم نے بجٹ کو بھی جوڑ کے رکھا ہے اور مجھے کہنے کے لئے خوشی ہے کہ ایک سو ون تھرٹی نائن ایک سو انتالیس چیزوں کے اوپر ہم نے کیا ایکشن لیتی اس کے بارے میں جانکاری ہم نے پورے صدن کو لوگ سبا کو راجے سبا کو عوگت کر آیا جب میں نے بیجٹ پریزن کیا تھا تو مجھے لگتا ہے کہ کافی اپلپ دیا ہے لیکن یہ دی آپ مجھے پوچھیں گے کیا میں پوری طرح سے خوش ہوں بالکل نہیں میں اس بات کے لئے خوش ہوں کی کام شروع ہوئے لیکن اس بات کے لئے خوش نہیں ہوں کہ جب تک وہ کام پورا نہیں ہوتا اس کے نتیجے صحیح معنی میں لوگوں کو نہیں دیکھتے بہت سارے لوگ آکے مجھے کہتے ہیں بہت اچھا ہو رہا ہے لیکن ابھی میں بھی خوش نہیں ہوں کیونکہ میں اتنے چھوٹے چیزوں کے پر خوش ہونے والا نہیں ہوں میں چاہتا ہوں کہ ریل کا پوری طرح سے ٹرانسفورمیشن ہونے کیا ہوئے سکتا ہے اس کے لئے سمجھ لگے گا وہ بھی میں مانتا ہوں سورش پربو جی آپ تو خوش نہیں ہوں گے لیکن جو یاتری ہے وہ بھی دل مانگے مور والے اسی پہ ہی چلتا ہے یہ بتائیے کہ یاتری سویدھاؤں کی اگر ہم بات کریں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن میں آپ نے بڑھتری کیا اضافہ کیا کونسی ایسی خاص چیزیں ہیں جو کیا آپ کو لگتا ہے کی یاتریوں کو اس سمجھ میں فائدہ پہنچا رہی ہے اور جس پرکار کا آپ کے پاس فیڈبیک آ رہا ہے اس سے لگ رہا ہے کی ریلوے میں جو یاتری سویدھاؤں کا کبھی ابھا ہوا کرتا تھا اس معاملے میں ہم پٹری پر چل نکلے ہیں دیکھ ایک تو سب سے پہلے میں کہوں گا سویدھا نہیں لیکن اسویدھا لوگوں کی جو ہے وہ کم کرنے کے لئے کیا کرنا چاہے تو اسویدھا یہ ہوتی ہے کہ کہاں سے پتا چلے گا اسویدھا ہے کہ آپ جب مجھے شکایت کریں گے تو پتا چلے گی تو لوگوں کی سب سے پہلے شکایت یہ ہوتی تھی کہ ہم شکایت ہی نہیں کر سکتے اور شکایت کریں گے تو اس کے بارے میں کیا ہوتے ہم کو پتا نہیں یہی شکایت بن جاتی ہے یعنی پہلے شکایت کچھ آؤ ٹھیک خان پان سے ہوا ٹھیک نہیں ہے کچھ سے ہوئی شکایت لیکن اب شکایت یہ بن گئے کہ شکایت کوئی سنتا نہیں یہی شکایت ہے تو ہم نے ایک نیا قدم اٹھایا ہم نے کہا کہ لوگوں کی جو شکایتیں آتی ہیں اس کو ڈیل کرنے کے لئے کسٹمر ریسپانس میکنزم بنانا چاہیے اس لئے ایک الگ طریقے سے ٹویٹر سے لے کے ایمیل جو خط آتے لوگوں کے کوئی ٹیلی فون کرتا ہے اس سب ہی کو ہم نے انٹیگریٹ کرنے کے ابھی کوشش کیا اس کے بہت کافی کام ہوا ہے لیکن اور بھی کام اور کچھ دنوں میں ہوگا جس میں ہم یہ کریں گے کہ آن لائن ریال ٹائم بیسیز پہ آپ کی سویدہ ختم میں چاہیے میں آپ کو دو تین اس کے ادھارن ڈیتا ہوں ایک ہماری بہن جا رہی تھی وہ پیگننٹ تھی تو پاچھے لڑکے اس کو پریشان کر رہے تھے بچے کوئی لڑکے لوگ اس کے پتی نے شکایت کی کوئی کسی نے سنی نہیں تو جب میرے پاس شکایت ہے رات کے بارہ بجے کے بعد ہم نے فوراں ایکشن لیا اور اس کو اگلے سٹیشن پہ چھے جو لڑکے تھے ان کو ایرس کنا دیا ایک شکایت آئی کہ ہمارے پاس ٹی ٹی پیسہ مانگ رہے تھا ہم نے اس کو امجھے ٹوٹ کر کے بولا فوٹو بھیج دیجئے فوٹو مل گیا ہم کو پتا جلا صحیح ہو سکتا ہے ہم نے بھی جان کر ہی لے لی اگلے سٹیشن کے اپوس کو چارچیٹ کیا دیا گیا اس طرح کے بہت سارے میں آپ کو مثال دیتا ہوں لیکن یہ کیوں کہہ رہا ہوں کہ یہ سسٹیم سے ہی کسٹمر سریس میں سوزار آتے ہیں کیونکہ یہ آپ کو پتا چلتا ہے کہ ایک ہی کہیں سٹیشن سے ہی کمپلینٹ آ رہی ہے جیسے کہ اٹارسی سے آ رہی ہے یا کوئی ایک سیکشن سے آ رہی ہے جیسے کیٹرنگ کے آ رہی ہے تو ہم کو پتا چلتا ہے کہ اس میں کچھ کمیاں ہیں اس کے لئے کمپلینٹ آ رہے ہیں جیسے میں جب منتری بنا تو کوئی سو کسی کے کمپلینٹ آتے تھے تو 95 کمپلینٹ سی ہوا کرتے تھے آج اس کا ایک دم الٹا بات ہو گئی آج لوگ کافی اس کی سارانہ بھی کرتے ہیں تو اس کے لئے کیا کیا سوزار ہوئے تو ایک تو پہلے ہم نے پوری ماترہ میں ٹرین میں انٹریز چینج کرنے کی شروعات کی ہے میں نے دیکھا چارجنگ پوائنٹ نہیں تھے جو نئے نئے کوچ آ رہے اس میں چارجنگ پوائنٹ لگیں گے سب جگہ پہ ایک ایک کوڑا دان کرنے کے لئے بھی ایک کچھ رہے گا ساتھی میں ٹوائلٹس کو ہم نے بائیو ٹوائلٹس زیادہ بڑھا رہے ہیں کھانپان سیوا کو سوزار لانے کے لئے ایک کٹرنگ کی شروعات کی یعنی آپ کو جدی میرے سے کھانا لنے کی ضرورت نہیں آپ کو آپ کو کوئی بھی چوائس کا جو کھانا ہے آپ کو مل جائے گا ساتھی میں پوری طرح سے کٹرنگ پولیسی کو بدلاؤ لارے جو بیس کچھن لگائیں گے تاکہ لوگوں کو بیس کچھن سے ایک کھانا ملے اس کے اوپر پوری طرح سے میکنائز ہوگا یومن ٹچ نہیں ہوگا یعنی قولیٹی فوڈ لوگوں کو ملے گا اور جو کانٹیکٹر آج پوری طرح سے کام کرتا ہے اس کا کام اتنا ہی سمیت رہے گا کہ جو کھانا بنا ہوا ہے اس کے اوپر پورا ہمارا نگران نہیں ہے اس کے لئے کنٹرول ہے وہی کھانا صرف بیلیور کرنے کا کام ہو کرے گا یعنی اس طرح سے کٹرنگ میں صدا رہے گا آئیر سیڈیسی کے ویب سائٹ کے بارے میں بہت شکایت تھی ہم نے کافی بدلاؤ کیا ہے لیکن یہ بھی بات صحیح ہے ہمارے جو پوری وشوہ میں یہیں پہ نہیں ہیک کرنے والے لوگ یا کوئی نہ کچھ سسٹیم کے ساتھ کھلوار کرنے والے لوگ کی سنکھیا بھی بڑھ رہی ہے وہ بھی یہ کوشش کرتے ہیں جس طرح سے چور ہے پولیس جتنے اچھے کام کریں گے اتنے چور اس سے زیادہ کرنے کی کوشش کرتے تو اسے ہم کو یہ کانسٹنٹلی اس کے اوپر کام کرنا ہے لیکن اس میں بھی کافی صدار ہوا ہے ساتھ میں ابھی میکنیز لانڈری کیا ہم نے شروع آتی ہے تاکہ آپ کو جو کمبل ملتا ہے وہ دھویا ہوا نہیں ہوگا تو آپ کو کیسے اس کو اچھی طرح سے آپ نیم سو سکتے ہیں اس کے لئے اس میں بھی میکنیز لانڈری سے بن کے آئے گا اور نہیں ایک سسٹم شروع کیا ہے آپ کو ڈسپرزیبل بیڈ رول آپ جب آئے سریز کی ٹکٹ بک کریں گے تو آپ بیڈ رول بک کر سکتے ہیں وہ آپ کے سمائے گھر میں لے جائیے آپ کو چاہے تو چاہے تو اس کا پیسہ اپنے لیا ہے تو لے جائیے تو اس کے بھی کافی صدار ہوا ہے ہم نے انٹیر آف ٹرین کو صدار کرنے کے لئے ایک مہمانہ ایکسپریس شروع کی تھی ابھی ہم کوشش کریں کہ پورے کے پورے جتنے سکٹی فائٹ ہاؤزن زیادہ ہماری جو کوچیس ہے اس کو بھی کم سمیں میں ریٹروفیٹ کی اس طرح سے کیا جائے تاکہ اس کے بھی انٹیر کی سوزیدہ سوزے گی پلیٹ فرم کے اوپر بہت سارے جگہ پر فرس ٹیم اتنے بڑے پہمانے پر کبھی نہیں ہوا تھا ہم لوگوں نے اسکلیٹر لگانے کی شروعات کیا کہیں لگا پر ٹیوے لوگ لگا ایک رتنگری جیسا ہے ایک چھوٹا گاؤ بیس پچیزار کی پوپلیشن وہاں پہ اتنا بن گیا لوگ نہیں سوچ سکتے پر بھو جی کئی بار وہ چلتے بہت لیٹ ہیں وہ ساتھ بجے سے شروع ہوتا ہے یہ بلکل صحیح ہے اس کے اوپر ابھی یہ لوکل ایشو ہے اب ہم نے وہ بھی دیکھا ہے یہ بلکل صحیح ہے آپ کا یہ میں مانتا ہوں بات کو کیونکہ میرے پاس بھی یہ شکایت آتی ہے تو ہم نے سٹیکٹ انسٹرکشن جی ایم بی ایم کو دیا اور جہاں پہ بھی اس طرح کی غلطی کریں گے اس کے پر ایکشن بھی لے جائے گی لیکن یہ ملکل صحیح ہے وہ چلنا چاہیے اپنے تو مطلب کہہ لے وہ کہے کوئی مانومنٹ نہیں ہے دیکھنے کے لیے آکے دیکھو 24 گھنٹے کے لیے ہونا چاہے اچھا پربو جی یہ بتائے گی جو آپ کے سٹیشنز ہیں وہ صاف سترے رہے ہیں اس کے لیے خاص طور پر کہ سب سے زیادہ ٹیفک چار سو سٹیشن کے اوپر ہے یعنی چار سو سٹیشن ٹھیک کریں گے تو آلموسٹ ایٹی فائی پرسنٹ لوگ جہاں سے زیادہ سفر کرتے ان کے لیے رات مل جائے گی یہ بہت ایم بیشنز کا ارکرم ہے لیکن اس کی شروعات ہوئے پہلہ ٹینڈر ایشو ہو گیا جو ہم نے حبیب گانج بھوپال کے لیے ساتھی میں اور نئے سٹیشن ساتہ ڈسٹیشن کے اوپر سورت کا بھی کام چل رہا ہے اس طرح پروسیس چل رہا ہے پاکیس سبھی سٹیشنوں کے اوپر بہت جگہ پر اپنے ہوں ڈیلیگیٹ کیا ہے جنرل میانجر ہوں دیکھیں گے اس کو کریں گے تو بہت سارے جنرل میانجر نے انیشل کیونکہ پی 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 موڈل پہ ہے تو لوگوں کا اغغط کرنے کے لیے کیا ہے یہ کونسپ کیا ہے کس طرح سے ہوگا کیونکہ اتنے بڑے پیمانے پہ اکنے پر چھوڑ دیجئے ایک بھی انڈیا میں تو ایک بھی نہیں ہوا تھا پہلے پی 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 موڈل پہ اگزیسٹنگ سٹیشن کو ری ڈیولپ کرنے کا کام ڈیش میں ہوا ہی نہیں تھا تو اس کے لیے لوگوں کو بھی پتا چلنا ہے کہ کئیسے ہوگا دوسری بات یہ ہے کہ جہاں پر ری ڈیولپ ہوگا سٹیشن اُتھر نیچے ٹرین چلنی چلتی رہے گی یعنی جو آج اتنا بڑا ٹیفک ہے وہ بھی ادھر چلتے رہے گا اور ساتھ ساتھ میں آپ کو اس کو ری ڈیولپ کرنے بہت ہی کمپلیکس ایشو ہے لیکن اس کو ہم کر رہے لیکن میں آپ کو کہتا ہوں جو پلان بنا ہے اس کو بھی چار پاس سا لگیں گے جب ہی دلی ائرپورٹ کا بھی لوگ بہت شکایت کرتے تھے ابھی بننے کے بعد لوگ خوش ہو گئے لیکن اس کو بھی چھ ساتھ آٹھ دس سا لگے ہی لگے تو اسی طرح سے جب یہ بنے گا آپ کو نئی دلی سٹیشن کا بھی میں پلان ایک دن دکھاؤں گا آپ کہیں گے نئی دلی سٹیشن ہے یا ائرپورٹ کی اپنے کوئی ائرپورٹ سے بھی اچھا پلان دے میں آپ کو ری ڈیولپ کر رہا ہوں ابھی یہ کوشش کر کے جلدی سے ہی ہونا چاہے لیکن بہت کمپلیکسٹیز ہے اس میں لیکن کریں گے لیکن یہ بھی کام شروع ہوا ہے اور یہ کام پورا اکھرنے کے لئے ہم پوری طرح سے کوشش کریں پربو جی سب سے بڑی بات جو ریلوے سے جڑی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ سب ایکسیڈنس والی بات اور ہمیں پتہ چلا ہے اور آپ تو آکڑوں کے بارے میں اور زیادہ اچھے سامنے بتائیں گے کہ اس میں کمی آئی ہے لیکن کوئی بھی آتری جب ریل میں سفر کرنا چاہتا ہے تو وہ یہی سوچتا ہے کہ وہ جو ہے پوری طرح سے سیف اس کی جرنی ہو اس کے لئے خاص طور پر ریلوے نے ان دو سالوں میں کیا کچھ پریاز کیے ہیں ایک تو آپ نے صحیح کہا کہ خادثوں کی سنخیہ بڑی ماترہ میں کم ہوئی ہے لیکن اس سے میں خوش نہیں ہوں میں سمجھتا ہوں کہ جیرو ایکسیڈنٹ ہونا چاہیے اسی لئے میں نے جپان میں گیا تھا ہم نے جپان کے ساتھ میں ایک قرار کیا ہے ان کو ہم نے بتایا ہے کہ جپان ورلڈ میں سب سے زیادہ اچھی سیفٹی ریکارڈ اکھنے والا دیش ہے یوروپ سے بھی اچھا اور کوئی کسی بھی دیش سے اچھا تو اسی لئے ان کے ساتھ میں ہم یقیلی صحیح کریں گے تو ہم کوئی پتا چلے گا اس کے لئے زیرو ایکسیڈنٹ مشن ہم لوگوں نے لانچ کرنا کرنے کا بھی شروعات کریں گے اس کے لئے ان میں لیول ٹوسنگ کو دور کرنا سیگنلنگ ویوستہ میں پوری طرح سے بدلاؤ لانا ٹریکس جو ہے ٹریکس کو بھی کافی ماترہ میں اس میں بدلاؤ لانا ساتھ ہی میں ٹریکس بھی امپورٹنٹ ہے ہم نے ٹریکس کے لئے بھی کام کیا ہے اور آج ہی جو ہمارے فیڈریسنز اے یونینز بڑے ان کو بھی میں نے سب کو بولا کے باتچیت کیا ہے انہوں نے بھی کہا ہم سریوک کریں گے کیونکہ یہ کام ایک ٹیم ورک ہے اس سمجھو کچھ کپلنگ ٹوٹ جاتا ہے تو بھی پینڈ ڈیریل ہوتی ہے ٹیکس کو دیکھانے اپنے چھوٹی سی نظر اندازی کرتی اس میں حادثہ ہو گیا چھوٹی چھوٹی بات سے بڑے بڑے آس سے ہو جاتے ہیں چھوٹی چھوٹی بات دیکھنے کے لئے صرف ٹیکنالوجی کا کام نہیں آئے گی تو اس کے لئے لوگوں کا بھی ایک ہیومن ایرر کو بھی اوائیڈ کرنا ہوگا تو اس کے لئے یونینز اور فیڈریشنز کا بھی سہیوک لگے گا اس کے لئے بھی آج بھی میں نے بات کیا تو مجھے لگتا ہے وہ بھی ہم کام کریں گے پرگو جی گتی کی بات کر لیں مانا جاتا ہے کہ ہماری ٹرینز اگر دنیا کی ٹرینز سے ان کا مقابلہ کیا جائے تو کم گتی کی ہیں آپ نے حالی میں گتیمان شروع کی ہے ہر ریل یاتری سوچتا ہے کہ وہ فراتے سے جیسے کہ آپ نے شروع میں کہا کہ ہوای جہاز کی رفتار سے پہنچ جائے کس پرکار سے اپنی ریلوں کی رفتار کو بڑھانے پر آپ نے کام کیا ہے دو سال میں تو آج جو ہماری ٹرین جیسٹ پیڑ سے چلتی ہے اس میں تو بہت بڑے پیمانے پر سمدھار کرنے کی جرورت ہے ایویرے سپیڈ بڑھنی چاہیے یعنی گتیمان ایکسپریز ہماری ہائی سپیڈ ریلوے آئے گی تو ٹھیک ہے وہ تو ایک اپنے اپنے چلے گی لیکن ایویرے سپیڈ پورے ریل نیٹورک کی ایویرے سپیڈ بڑھنے کی جرورت ہے اس کے لئے کیا کیا کر رہے میں آپ کو بتا دوں ایک تو تو ہم کچھ نئے ٹرین کے پرڈکٹ شروع کر رہے جیسے اوڈے ایکسپریز رہے گی اور نائٹ ٹرین چلے گی ٹیجز چلے گی وہ بھی کافی اچھی فینٹاسٹک پرڈک رہے گا لیکن وہ کچھ لوگوں کے لئے ہم ایک انتیوڈے ایکسپریز چالو کر رہے وہ بھی لوگوں کے لئے یہ تو ایک پرڈکٹ بن گئے لیکن پوری سپیڈ بڑھنے کی لئے ہم لوگ جو ٹریک کو رنویل کرنے کی کوشش کر رہے جس نے سگنلیگ بیوستہ بدل کر رہے وہ تو سیفٹی ایک اس کا انگ ہی ہے لیکن اس کا بائی پرڈکٹ سپیڈ بڑھنے میں بھی ہوگا اور ساتھ ہی میں ہم نے ٹرین سیٹ ابھی ایک ٹرین سیٹ کر کے میں نے پچھلے بجٹ میں کہا تھا تھوڑا اس میں دیری ہوئی ہے وہ ٹرین پروسیس میں یہ تھی اس کے لئے ہم نے واپس ٹرین ٹرین کر رہے لیکن وہ یہ پیوستہ پوری ہوگی تو اس میں بھی ٹرین کی سپیڈ بڑھے گی ہم نے ایک سپینش کمپنی ہے ٹیلگو نام کی ان کا کہنا ہے ابھی وہ ایکسپرمنٹ ہے ابھی اس کے لئے میں نے دعوے سے نہیں کہا تو ہوگائی ان کی ابھی ایکسپرمنٹل ٹرین سفر ابھی ہوگی ان کا کہنا ہے کہ کم سے کم پاچھے گھنٹے کم ڈلی مومبے کا سفر کم ہوگا اگزیسٹنگ ٹریک کے اوپر پوری سپیڈ بڑھانے کے لئے ساتھ ہی میں ہمارا جو آج سپیڈ کم ہونے کا ایک جو کارن ایک تو لیول کارسنگ سٹوپے جس کچھ لوگ ستاتے میرے گھر میں ٹرین رکھا دو منٹ رکھا ہے کچھ لوگ مجھے بھی کہتے ہیں اب پانچ منٹ کے لئے امریک آئیے نا امریک آئیے پانچ منٹ کے لئے آنے کے لئے دن آنے کے لئے واپس ایک دن پانچ منٹ کے لئے اسے لوگ دو منٹ کے لئے ٹرین رکھا دی وہ دو منٹ رکھتے ہیں اس کی وجہ سے ہر جگہ آپ کے پاس رکھی تو آپ کے پڑھو دوسرے شہر رہنے والے ارے میرے پاس ان کے پاس دو منٹ رکھتے ہیں ہمارے پاس ایک منٹ رکھا ہی یہ رکھتے رکھتے ٹرین رکھتی جاتے واپس پہنچتی نہیں تو یہ تو سٹوپے جس کی کارن اس کے لئے 2019 تک ہم کوشش کریں بورا کرنے کے جو ہمارے ڈیڈیکیٹڈ فیٹ کاریڈور ہے وہ بن جاتا ہے تو آج ایک ہی ٹریک کے اوپر گوڑ سٹین بھی چلتی ہے اس پہ ایکسپریز گاڑی بھی چلتی ہے اس پہ پیسنجر گاڑی بھی چلتی ہے یعنی آپ راستہ دیکھیں ایک راستہ پہ بیل گاڑی بھی چلے گی گھوڑے کی گاڑی بھی چلے گی ہاتھ گاڑی بھی چلے گی ٹکشا بھی چلے گی سائیکل بھی چلے گی اور مرسیریز گار بھی چلے گی تو مرسیریز گار کی سپیڈ بھلے ہی دو سو تین سو کلومیٹر جا سکتی ہے لیکن وہ بیس کلومیٹر سے آگے چاہل ہی نہیں سکتی یہی آج حالت ہے اس کے لئے ہم پوری ماترہ میں وہ ڈیڈیکیٹڈ فریٹ کاریڈور بھی اس کی بہت بڑی درکار ہے کس پرکار کی پرگتی اس کام میں چل رہی ہے اور یہ کب حقیقت میں آ جائیں گے ان دو سالوں میں اگر ہم اس کی پرگتی کے رپورٹ لینا چاہیں تو آپ کیا بتا سکتے ہیں دو سال میں ہم نے کیا کیا میں آپ کو بتا دوں ایک تو ایٹی فائی ٹھاؤزنڈ پروز کا ایک پروجیکٹ ہے لیکن اس کی کاسٹ اور اس کا فائنل اپورولی کیابنٹ سے نہیں لیا گیا تھا تو ہم نے منتری بننے کے بعد کیابنٹ سے اپورول کر کے آج اس کا پورا کاسٹ بن گیا تو کیابنٹ ہے اپورول دا انٹر پروڑیکٹ یہ بہت بڑے کام دوسرا ہم نے پچھلے ایک سال میں جتنے ٹینڈرز دیئے جو ٹینڈر پچھلے سات آٹھ سال میں بھی نہیں دیا گئے تھے اور آج جو اور ایک دو چیار مہینے میں پوری ٹینڈرنگ پروسیس کمپلیٹ ہو جائے گی ایک کام کی شروعات ہوگی لینڈ ایکوزیشن بھی بڑی ماترہ میں ہوئے اس میں بھی کچھ ٹیکنکل ایشیوز ہے راج سرکر باتچیت ہوتی رہی ہے تو وہ بھی کام پورا ہوگا ساتھی میں اس کام کو پورا کرنے کے لئے ہم نے سبھی ہر دیکھ کا منٹرنگ کر رہے ہیں ہر دیکھ کا کیا ہوا کیا نہیں کیوں کیوں وجہ کیا ہے اور ہم نے کہہ دیا ہے لوگوں کو بھی جو کمپنی کے لوگ ہیں انڈویجنل ذمہ داری رہے گی آپ نہیں کر سکتے تو خرسی پہ بیٹھ کے آپ کو صرف ادھیکار نہیں چلا سکتے کام کرنا ہوگا تو اس طرح کی ایک ویوستہ ہم نے بنائی ہے تو یہ بھی ایک کام اپنے آپ میں بہت بڑی اپلدی ہوگی اور ہوا ہے اس کے نتیجے بھی آپ کو دکھائے دیں گے میں کوئی پہلے تو پتا ہی نہیں چاہا کب تک ہوگا ویسے دوہزار بیس کا تارگیٹنا میں نے ایک سال اور بھی کم کیا ہے دیکھتے ہیں ابھی پوری طرح سے کوشش میں لگے ہوئے ہیں ہم جانتے ہیں کہ ہماری ٹرینز میں بھیڑ بھار بہت ہے اور جب ٹکٹ بک کرانے کے لیے آدمی جاتا ہے تو اسے لگتا ہے کہ کافی دن پہلے ہوں تو شاید ایک ادھر ٹکٹ اسے مل پائے گا یہ بتائیے کہ اس درشتی سے خاص طور سے گاڑیوں میں بھیڑ بھار کو کم کرنے کے لیے کیا کچھ ایسے ایفورٹ آپ نے کیے ہیں ایک تو ہم نے ایک بجٹ میں میں نے کہا کہ جہاں جہاں جتنی بھیڑ والی ٹرینز ہیں اس کے دو اندریزورٹ بوگیز ہم زیادہ لگائیں گے تو یہ ہوگا کہ آپ کو نہیں جگہ ملی تو کیونکہ زیادہ لوگ ہیں تو دو اندریزورٹ بوگیز میں لوگ جائیں گے ساتھی میں ہم لوگ کرے وکلپ سوا ہم نے شروع کیا ہے کہ آپ کو ٹکٹ نہیں ملا تو آٹومیٹکلی ہم ایک دبل ٹیکن ٹرینز شروع کی تھی اس میں کپیسٹی جیادہ بڑھتی ہے فیئر کاؤس بھی اتنی جیادہ نہیں بڑھتی لوگوں کو زیادہ سویدہ ہوتی ہے یعنی کپیسٹی آگمنٹیشن کی یہ بات ہے ساتھی میں نئی ٹرینز شروع کرنی چاہیے لیکن وہ نئی ٹرینز جتنی جیادہ شروع کریں گے آج تو آج ہی اتنا ٹرافک ہے تو اور بھی ڈیلے ہو جائیں گے اس کے لئے جو ہم نے کام کی شروعات کی ہے ہر سٹیشن کے اوپر ابھی بورڈ ہم لگائیں گے کیا کیا کام یہ سٹیشن پورا ہے تین سال میں کیا پورا ہوگا تو لوگوں کو بھی احساس ہوگا میں آپ کو کہتا ہوں دعوی سے کہ دلی تو کلکتہ یہ جو ہمارا کالڈور ہے وہ سب سے جیادہ آبادی والے راجوں سے جاتا ہے بیہار یو پی جیسے تو یہیں جیادہ سے جیادہ ہنڈین فیفٹی کرسن جیادہ کپیسٹی سے جیادہ کنجسٹیڈ ہے اور اس میں بھی ہرٹ میں پرابلم ہے یہ تو ہم کو پتا چلے گی ہرٹ میں کونسی آرٹری میں پرابلم وہ بھی امپورٹنٹ ہے تو اس کی جو امپورٹن آرٹری ہے وہ ہے الاباد ٹو مغل سرائے اس میں سب سے جیادہ کنجسٹن ہے تو ہم نے اس کے لیے کافی کام کرنے کی شروعات کی ہے تین چار سال میں کم ہوگی وہ جب کم ہوگی تو اور زیادہ ٹرین بھی ہم چھوڑ سکتے ہیں بھیڑ کا جو ایشو ہے وہ ڈیمانڈ سپلی ایشو ہے آج بھیڑ اسی لیے ہوتی ہے کیونکہ جتنے مانگے ہوتنے آپورٹی نہیں ہیں تو جب تک آپ آپورٹی بڑھانے کے لیے کوشش نہیں کریں گے augmentation of capacity لیکن وہ کب کریں گے جب تک صرف نئی گھاڑیاں چھوڑکے وہ آپورٹی نہیں ہو پائے گے اور پابلم ہو جائے گا کیونکہ راستے پر پہلے ہی بھیڑے راستے کی نظر میں آتی ہے کیونکہ بمپر ٹو بمپر ٹریفک لگتا ہے ریلوے میں بمپر ٹو بمپر نہیں دکھتا ہے کیونکہ ایک ٹرین آگے کھڑی ہوگی لیکن وہ پہلی ٹرین نہیں چھوٹ پاتی جب تک آگے کی ٹرین کو گرین سنگنل نہیں دیا جاتا تو اسی لئے یہ سبھی چیزوں کے اوپر کام ہو رہا ہے میں آپ کو کہتا ہوں تین سال میں اس کے لئے میرے بجٹ سپیچ میں کہا تھا دوزار بیس یہ امید ہے کوشش ہے ارادہ ہے کہ ہم دوزار بیس تک آپ کو جب چاہے وہ ٹکٹ ملنے کی سٹیٹی میں لائے گے کیا بات ہے پربو جی یہ بتائیے کہ آپ کی جو ریلوے کی وطیہ صحت ہے پیسہ نیویش اس کے لئے کیا کچھ پرابند کر رہے ہیں آپ ہم نے سنیا ابھی بہت بڑا ایردی آئی کے روپ میں بھی آپ کو نیویش پرابند ہوئے کس پرکار سے اس نیویش کی بھوک کو پورا کرے گی ریلوے میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں جو ہم میں نے کہا تھا کہ ہم آٹھ لاکھ پچھانس روپے ریلوے پاس سال میں نیویش کریں گے اس سے زیادہ نیویش چین ہر سال میں ریلوے میں کرتے آیا ہے پچھلے تیس سال سے اس کے لئے ریل کی حالت آپ کو اچھی دکھائی دے رہی ہے تو آپ کو بھی وہی کرنا چاہے جو چین جیسے دیشوں نے کیا کہ آپ کو حالت صدارنے کے لئے نیویش کرنا چاہے ایم ٹریک امریکے کی بہت پورانی کمپنی امریکن ٹریک کمپنی ایم ٹریک کی حالت اتنی خراب ہوئی اس کے دونوں نے آج کسی نے اچھا طرح سے ریسرچ کیا اس میں اور اس میں کیا سیم لیریٹیز ہیں تو ایم ٹریک نے نیویشی نہیں کیا تو نیویش نہیں کیا اس کے لئے ان کا نتیجہ ہوا جیسے کی بی آئے فر کمپنی ہمارے پاس کہتے تھے سیک کمپنی بن گئے تو بی آئے فر کے پاس چلی گئے تو سیک کمپنی ہوئی کیوں کیونکہ جو کمپنی چلانے کی جو آوے سکتا تھے وہ آپ نے کام نہیں کیا تو اس طرح سے ریلوے میں آج ہم کام وہ نہیں کریں گے جو کرنے کی ضرورت ہے تو ریل کی ویٹیسٹیٹی نہیں صدرے گی ویٹیسٹیٹی زیادہ نہ صدرنے کے کارن کیا ہے ایک صرف فریٹ اور فیر یہ دونوں انکم کے سطح ہم نے فرس ٹائم کچھ دن پہلے ہم نے ایک نیا ڈائریکٹیٹ کھولا ہے نون فیر ریونیو جو پورے ویشو میں جاپان دیسے دیشو میں تیس پتیشت ان کی آئیو آئیو ہے آمدنی ہے وہ آتی ہے نون فیر ریونیو سے ہمارے نون ریل ریونیو سے ہمارے پاس ایک پرسن بھی نہیں ہے تو ہم نے وہ بڑھانے کے لئے نیا ڈائریکٹیٹ کھولا ہے اس کے اوپر کام کی کرنے کی شروعات دوسرے سائیڈ پہ آگمنٹیشن ہوگا کپیسٹی کا جواب ہم کر رہے اس سے بھی نئے ستوثر ہم نے کاؤس کو کم کیا یہ کبھی ہوا ہی نہیں تھا سرکار میں ہمیشہ دیکھتے ہیں کھرچہ کتنا بڑھنا چاہا آپ نے کیا اچھا کام کیا پچھلے سال سے دس پرسن کھرچہ بڑھا ہے کھرچہ بڑھا ہے تو آمدنی تو بڑی نے کھرچہ بڑھا سے کیا کیا تو ہم نے کھرچہ کم کرنے کیا کوشش کرے اور باقی جو پر ہم پر ایک سروت ہیں ان کا کتنا استعمال ریلوے کرتا ہے بلکل صحیح آپ نے کہا کی ریل میں ویسے بھی ریل روڈ سے زیادہ انوارمنٹ فینڈلی ہے لیکن یہ کہہ کہ بات پوری نہیں ہوتی کیونکہ ریل کو اچھا اور بھی انوارمنٹ فینڈلی کانا جائے اس کے لئے ہم نے یہ سال میں ہمارا تارگیٹ تتین اجا کروڑ سے زیادہ ہم لوگوں نے ریل کے ایک ایک سیوینگ کیا ابھی ہماری پوری طرح سے انرڈی آرڈی چل رہا ہے LED لائٹس کو پوری طرح سے لگائیں اور جہاں جہاں سمبو ایک ہزار میگا وٹ ہم سولار انرڈی لگائیں سب سے پہلا ریلوے کا جیسل میر میں ایک wind تربین بھی شروع کیا ویس ٹو انرڈی وہ بھی ریلوے کے لئے کر رہے اور پیڑ لگانے جارے ہمارے ٹارگیٹ راجوں کو میں نے اپیل کیا جیدی راج چاہتے تو بہت بڑے پیوانے پیڑ لگائیں گے پنجاب اور حریانے پریہ ورن کو بڑھا دینے والی یا پریہ ورن کو خراب کرنے والی بات ہے انرڈی انوارمنٹ ایک ہی سکھے کے دو الگ الگ پر 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 ساتھی میں پانی ایک بہت امپورٹنٹ پریہ ورن سے جڑا ہوا بیشہ ہے تو ہم نے پوری طرح سے وارٹر آڈیٹ کی شروع ریل کم سے کم پانی کا خپت کرے ساتھی میں آپ کے جو ہمارے پاس پورا ریل میں بہت بڑی لائنٹ ہے تو جہاں جہاں پر وارٹر باڈی تھے ویل ہوں گے پانڈ ہوں گے نالے ہوں گے جو بھی ہوں گے اس کو ریشٹور کرنے کا کام ہم نے شروع کرنے کو یہ سال میں کہے رین وارٹ ہارویسٹنگ کریں گے بیلڈنگ کافی ہے تو آپ رین وارٹ ہارویسٹنگ کرتے تو اٹھومیڈ کے لئے آپ کو جتنا پانی چاہے اتنا آپ کے بیلڈنگ میں مل جائے گا بڑے ماترہ میں پریابران کو دھان میں رکھتے ہوئے بہت بڑا کام کرنے میں تو سمجھتا ہوں کہ کام پورا نہیں ہوگا جب تک ہم چلے دلی سے کلکٹا پہنچنا ہے تو بیچ میں اچھا سٹیشن لگتا ہے تو لگتا ہے اچھا سٹیشن ہے لیکن کلکٹا جب تک نہیں پہنچ تب تک اپنا سفر پورا نہیں ہوتا اسی طرح سے میرا جو سفر ہے وہ جب پورا ہوگا جب ریل صحیح مانے میں اچھی طرح سے چلتی ہے ایسا ایسا ہر ریل میں سفر کرنے اولی آدمی ہوگا تک میں مانتا ہوں سفر کی شروعات ہے ہم ہم سفر مل کے کام کریں گے تاکہ لوگوں کی زندگی میں جو سمیں ٹین میں پتاتے ان کو اچھا سیوہ کرنے کا موقع میں ملے یہی ہماری چاہت ہے ہماری شبک کام ہونا